موسیقی نمازکار ابھی حال ہی میں حسمک آدھیا جو ایک ایسے نوکر شاہ ہیں جو اس تیم کا حصہ تھے خاص حصہ تھے جس نے نوٹ بندی لاغو کی جس نے جی ایس ٹی لاغو کی سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا ہے فینانس منسٹری میں ان کے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ایک وقت اب بھی آیا تھا کہ جی ایس ٹی کا جو سوفٹ ویر تھا infermation technology کی طرف سے جو سوفٹ ویر تھا جو infosys نے design کیا تھا اس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوا یعنی جی ایس ٹی کامیاب نہیں ہوئی نوٹ بندی کامیاب نہیں ہوئی جی ایس ٹی کامیاب نہیں ہوئی پھر بھی نہ جانے کیوں کس بات پر وہ ہواہی لوٹنے کی کوشش جاری ہے ابھی حال ہی میں ایک کتاب ہے امرتہ سین کی امرتہ سین نوبل پرائز ویجیتا ہے ایکانومیسٹ ہے ساری دنیا میں ان کی سنی جاتی ہے ان کی بات پر لوگ غور کرتے ہیں اور جب وہ بولتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں ان کی کتاب ہے ان ان سرٹن گلوری انڈیا اینس کانٹرڈکشن ان ان سرٹن گلوری بھارت اور اس کے ویروہ دعباس یہ اس کا ہندی ترجمہ بتایا گیا لیکن بھارت اور اس کے ویروہ دعباس نہیں ہے ان سرٹن گلوری ایک ایسا یش جس کے بارے میں ہم خود پکا نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا بھارت کی کہانی وہ ہے ان کا کہنا یہ ہے اس کے جو ترک ہیں ان کے وہ یہ ہے کہ ایک تو بھارت نے دوہزار چودہ سے غلط دشا میں ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے غلط دشا میں بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے انگریزی میں وہ کہتے ہیں قانٹم جمپ ان در رانگ ڈیریکشن سنس ٹو تھاؤزن فورٹی اب وہ غلط دشاہ آرثک معاملوں کی بھی ہو سکتی ہے ان کے مطابق جو بالکل ہے وہ غلط دشاہ جو سماجیک وشمتائیں ہماری جو بھید بھاو ہیں جو دوریاں ہیں جو کھائیاں ہیں درارے ہیں ہمارے سماج میں ان کو لے کر بھی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی انیقوالٹیز ہیں اسمانتائیں ہیں ان کو سرکار دور کیا کم کرنے میں بھی اسمرت رہی ہے پچھلے چار سال میں اور بڑے دکھ کی بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف 20 سال پہلے تک پورے دکشن ایشیا میں بھارت دوسرے نمبر پر تھا سب سے بہترین دیشوں میں جو سب سے بہترین دیشوں کی سوچی تھی اس میں دوسرے نمبر پر تھا پہلے نمبر پر شریلنکا تھا آج سب سے نیچے سے دوسرے نمبر پر ہے ہم نیچے سے دوسرے نمبر پر ہیں سب سے نیچے نہیں ہیں کیونکہ پاکستان ہم سے نیچے ہے تو پاکستان کی وجہ سے ہم نکشت تم دیش ہوتے ہوتے رہ گئے ہیں یہ امرتہ سین کا کہنا ہے اس کے بعد ان کا یہ ماننا ہے کہ جو آنے والے چناو ہوں گے وہ راہل گاندھی اور موڈی کے بیچ نریندر موڈی کے بیچ چناو بلکل نہیں ہے وہ چناو یہ ہیں کہ بھارت ہے کے آخر ہمارا بھی ماننا ہم شروع سے کہتے ہیں آرہے کہ آنے والے چناو راہل موڈی اور نریندر گاندھی کے بیچ میں نہیں ہیں میں جان کے راہل موڈی اور نریندر گاندھی کہہ رہا ہوں کیونکہ دونوں صرف لیبل ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھارت ہے کیا بھارت کو کس دشا میں جانا ہے نریندر موڈی نام کا لیبل کس دشا میں لے جائے گا راہل گاندھی نام کا لیبل کس دشا میں لے جائے گا اگر وہ لیبل بنتے ہیں تو تو یہ کل ملا کر ان کا یہ کہنا تھا ان کے ایک جو کو آؤثر ہیں سہل ایک اگر یونڈ ریز ہیں وہ بلجیم انڈین ہیں وہ انہوں نے منریگا جو ہے اس کا پہلا ڈراف لکھنے میں مدد کی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئیشوان بھارت سکیم جو ہے جو انشورنس کے سکیم ہے بیما کی وہ اپنے آپ میں بہت بڑا فراڈ ہے وہ ہوکس ہے کیوں؟ کیونکہ جو بجٹ اس کے لیے دو ہزار کروڑ کا دیا گیا ہے اس کے مطابق بیس روپے پرتیویقتی خرچ ہوتے ہیں انشورنس پہ تو کہنے کا مطلب یہی ہے سیدھا سادھا کہ آنے والے چناف جو ہے وہ موڈی اور راہول گاندی کے بیچ میں نہیں ہے وہ چناف یہ ہے کہ ہمیں کس دشا میں جانا ہے کہ ہمیں اس دشا میں جانا ہے جہاں موب لنچنگز ہوتی ہوں جہاں دھرم کے نام پر درارے پڑتی ہوں جہاں منتری ہتیاروں کو پھولوں کی مالا پہناتے ہوں یہ ہمیں اس دشا میں جانا ہے کہ جہاں دھرم کے نام پر درار نہ ہو اور آگے بڑے ہم ہم دیسے بھی بہت وقت ہو چکے ہیں اس دشا میں بہت نقصان ہوا ہے ہمارا انگریزی کا ایک شبد ہے بگٹ بی آئی جی او ٹی اس کا ہنڈی میں مطلب بتایا گیا ہے دھرماند یعنی اپنے دھرم کو لے کر جب کوئی شخص اتنا کٹر ہو جائے کہ دوسروں کے رہنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو اس کی نگاہوں میں اسے دھرماند کہتے ہیں بگٹ کہتے ہیں ہمارے ایک ایسی دھرماند ہیں جو منتری بھی ہیں لیکن وہ دیزائنر دھرماند ہیں دیزائنر بگٹ ہے وہ ان کا نام ہے جیند سنہا ان کے پتہ ہے یشون سنہا جیند سنہا بڑے گرف سے ماتھے پر ٹیکہ لگا کر لوگوں کا سواگت کر رہے ہیں سممان دے رہے ہیں ایسی فوٹو چھپ رہی ہے آج کل چل رہی ہے اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ہیں یہ لوگ وہ ہیں جنہیں عدالت نے قاتل خوشت کیا ہے تیارہ خوشت کیا ہے اور عمر قید دی ہے جن کو اور یہ بیل پر باہر ہے اوپر سے جیند سنہا ایک یہ چالاکی بھی دکھا رہے ہیں کہ میں تو قانون کا سممان کر رہا ہوں وہ بیل پر ہیں اور مجھے پورے یقین ہے کہ قانون سے انہیں انصاف ملے گا اب قانون سے تو انصاف ملے گا آپ منتری ہیں جب آپ ایسے لوگوں کا سواگت کرتے ہیں ان کے گلے میں پھول مالا ڈالتے ہیں تو سندیش کیا جاتا ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ایک اور کلیگ بھی ہیں گریرات سنگھ وہ بھی دنگہ بھڑکانے والوں کے گھر ہو کر آئے ہیں سندیش یہ جاتا ہے کہ تم لنچنگ کرتے رہو مارتے رہو لوگوں کو اوروں کی لئے سندیش آئی ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم اسے کوئی ایسی گتیوی دین نہیں مانتے ہیں جس کی نندہ کی جائے بلکہ جو آپ کام کر رہے ہیں لنچنگ کا موب لنچنگ کا جو آپ کام کر رہے ہیں دنگے بھڑکانے کا جو آپ کام کر رہے ہیں صرف شک کے بنا کے کسی کو پیٹ پیٹ کے مار دینے کا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں یہ کسی ایک قسم کی ہری جھنڈی دکھائی ہے جہن سینہ نے تو پچاس ایسے سیویل سرونٹ ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں بہت سینے پوزیشنز پہ رہے ہیں انہوں نے پدھان منتری کو چھتھی لکھی ہے جس میں انہوں نے مانگ کی ہے کہ جہن سینہ کو طرق استیفہ دینا چاہیے ان میں سے ایسے سے لوگ شامل ہیں جو جانے پہ چانے بھی ہیں اچھے اچھے بہت بہترین کام کے ہیں ان لوگوں نے اس میں میرا سی بوروانکر ہیں آپ ڈیریکٹر جنال پولیس تھیں مہاراشترا کی ریٹائر ہوئی ہیں عدیتی مہتا ہیں آئی ایس ٹک ٹک گھوش یہ بھی آئی ایس کی ہیں جولیو ریبیرو جولیو ریبیرو مہاراشترا کی دی جی پولیس تھے جنہیں پنجاب میں بھیجا گیا تھا جب وہاں آتنکوات کی سمجھے چل رہی تھی تو جولیو ریبیرو نے حال ہی میں ایک چٹھی بھی لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے اس وقت چنا گیا تھا دیش کی اکھنڈتہ بچانے کے لیے آج میں بحیثیت ایک کرسچن اپنے دیش میں اسرکشت محسوس کرتا ہوں یہ ہوا ہے ہمارے ماحول کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ سندر برہ ابھی ایک بہت پرومیننٹ آئی ایس آفیسر رہے ہیں عرونہ روئے ہم سب جانتے ہیں آئی ایس سے استیفہ دے کر پوری زندگی کھاپا دی انہوں نے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی سیوا کرنے میں ان لوگوں نے چٹھی لکھی ہے اور بہت ہی کنڈیم کیا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان کو فوراں استیفہ دینا چاہیے کہ ایک سینئر منتری جو کن سرکار کا سینئر منتری کھلے یام سرے یام جو کنوکٹ ہو چکے ہیں لوگ ان کا سواگت کر رہا ہے مالا ڈال رہا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے اور جین سینہ جسمی نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک اپنے چوری اور سینہ زوری اس دنگ کی ٹویٹ کر کے لکھا ہے فول فیرد انہ جوڈیشنل سسٹم اور رولی اللہ بہت ہی ایسے 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 بہت ہیرے کے ساتھ میں جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ اس کی نندہ کر رہے ہیں اس سے بھی شرمنات بیان نتن گھڑکری نے دیا جو بہت ہی ورشت منتری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ لوگ تنتر ہے یا کسی کو کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے اس لیے جین سینہ نے اگر ان کا سواگت کیا تو کوئی بھرا نہیں کیا لوگ تنتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو کچھ بھی کرنے کی آزادی ہے کسی کو لنچ کرنے کی آزادی ہے پیٹ پیٹ کے مار ڈالنے کی آزادی ہے سماج میں درار ڈالنے کی آزادی ہے ہندو مسلمان کے نام پر جھگڑے پھیلانے فساد پھیلانے کی آزادی ہے گھڑکری صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جین سینہ اس پر ابھی بھی چلاکی چطورائی دکھاتے رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں اور ان کے پیتہ یشون سینہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پہلے میں ایک لائک پیٹے کے نالائک باپ کے روپ میں جانا جاتا تھا لیکن اب رول بدل گئے ہیں میرے بیٹے نے جو کچھ کہا ہے یا کیا ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں لیکن زیادہ اس بات کو اگر میں بڑھاؤں گا تو گالی گلوج اور برا ماحول اور بڑھے گا چلیے آپ نے ایک پوزیشن تو لی سینہ صاحب اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹا کیا کرتا ہے سپشت دکھ رہا ہے کہ آنے والے چناؤ اسی بات پر لڑے جائیں گے کہ ہر گاؤں میں اگر ایک قبرستان ہے تو شمشان کیوں نہ ہو رام مندر ہندو اور مسلمان کے درمیان درار ہندو اور کرسچن کے نام پر درار دلت مسلم کرسچنز ان سب کو الگ کرو او بی سی پہ زور دو توجہ دو کیونکہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے جتنا نقصان ہمارا پچھلے چار سال میں ہوا چار سال سے زیادہ میں اتنا پچھلے ہمارے بیس سال میں بھی نہیں ہوا تھا بہرحال یہی باتیں رہ گئی ہیں چناو کی اس لیے اب اس بات کو دم دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے منتری کر رہے ہیں وہ لیجٹی مائز کر رہے ہیں اس بات کو اس بات سے آپ ذرا سافدھان رہیں کہ آنے والے چناو کا جو ترک ہوگا جو نیریٹیو ہوگا جو ویمرش ہوگا وہ کیا ہوگا سمیں بہت کم رہ گیا ہے چناو سر پر ہے کچھ لوگ کہنے ہیں کہ شاید اکٹھے ہو جائیں چناو ویدان سبھات چناو کے ساتھ ہی ورنہ چھبیس مائی سن 2019 کو ایک نئی سرکار ہوگی آپ اس دیش میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ محول نہ بگڑے مانگلوار بودھوار ویروار اور شکر بات